السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی جینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا لیز کا ڈیزائن لے کے جس کو میں سلکی تریڈ سے بنا رہی ہوں جس کو ہم پیرا شوٹ کا دھگا بھی کہتے ہیں اور ہم شاپ کی پر سے پیرا شوٹ کا دھگا کہہ کے اس کو لیتے ہیں اور یہ سلکی تریڈ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے اور تھوڑا سا تھک ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس باریک والا سلکی تریڈ ہوتا ہے جس کی ہم ٹو یا تری لیرز یوز کرتے ہیں وہ کچھ اس ط طرح سے یہ والا اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے تھوڑا سا ہی ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا اتنا کہ ہم اس کو آسانی سے ایک لیر کو ہم اس کو ہنڈل کر سکتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ کلرز ملتے ہیں ملٹی چیئرز ملتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے جو آپ کو پسند ہو آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں اور آج کے اس ڈیزائن کے لیے میں 1.25 mm کی ہک یوز کروں گی آج کا ڈیزائن بہت ہی آسان ہے جس کے لیے ہمیں کسی قسم کی بی بھی نہیں یاد کرنے اور سمپل ڈیزائن ہے بہت جلدی اور منٹوں میں بن جاتا ہے یہ والا ڈیزائن اور ہر کوئی بڑی آسانی سے اس کو فرس ٹائم میں ہی بنا سکتا ہے آپ اس کو سلکی تھر سے ہی بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن کارلی جن لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کیجئے تینک یو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈی سلپ نوٹ لینے کے بعد ہمیں یہاں پہ فرس ٹائم میں ہی ہمیں ڈبل کروشے کی ضرورت ہے لیکن میں یہاں پہ آسانی کے لیے جو کہ ڈبل کروشے نہیں بنا سکتے ڈبل کروشے فرس ٹائم میں ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے تو میں اس کی بجائے سنگل کروشے لینے کے ساتھ ٹوچین لے لوں گی تو وہ ہمارا ڈبل کروشے کاؤنٹ ہوئے گا سنگل کروشے کا لیا ہم نے اپنے فیبرک پہ ٹو جین ٹو جین پلس فور ٹائم ساتھ ساتھ مجھے اس کے ڈبل کروشے بنانا ہے ٹوٹل مجھے فائیو ٹائم ڈبل کروشے بنانا ہے ڈبل کروشے بغیر کسی ڈسٹنس کے اپنے ساتھ ساتھ ہی لینا ہے ٹوٹل مجھے فور پلس ٹو چین کے ساتھ ہم اس کو ایڈ کریں گے تو یہ ہماری فائیو ڈبل کروشے کی کاؤنٹ آئے گی ہم نے یہاں پہ فائیو ڈبل کروشے لے لیا فائیو ڈبل کروشے لینے کے بعد یہاں پہ ٹری چین لینے ہیں وان ٹو ٹری ٹری چین لیتے ہوئے یہاں پہ ٹری ٹائم ڈبل کروشے بنانا ہے اس والی سپیس میں یہ جو ہمارے ٹو لوپس ہوتے ہیں جس پہ ہم عمومن پی کاؤٹس بناتے ہیں اسی والی سپیس میں سے ہم نے اس کو ٹری ٹائم ڈبل کروشے بنانا ہے جو ہمارا پیچھے والا ڈبل کروشے ہے اس کے ایج پہ ہم نے 3 chain پلس 3 ڈبل کروشے بنانا ہے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے and 3 ڈبل کروشے 3 ڈبل کروشے کے ساتھ ہم نے یہ پیٹل بنانی ہے پیٹل بناتے ہوئے پھر ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے دھاگے کو اور پھر سے ہم نے ڈبل کروشے بنانا ہے کچھ اسی کے ڈسٹنس کے اوپر اور اگین میں نے 5 ڈبل کروشے بنانے ہے 1 without any distance or any chain 2 3 4 and 5 5 ڈبل کروشے کا میں ڈسٹنس لے رہی ہوں آپ چاہیں تو 3 کا بھی لے سکتے ہیں 2 کا بھی لے سکتے ہیں اور 5 کو بڑھا کے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ طرح اس طرح سے ہماری لکھ آئے گی ہمارے ڈیزائن کی سینٹر میں ہماری ایک پیٹل آئے گی اور 5 ڈبل کروشے آئیں گے ساتھ میں 5 ڈبل کروشے کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے 1 2 3 جین لے لیا 3 ڈبل کروشے بنانا ہے یہ جو لاسٹ والا ڈبل کروشے ہے اس کی ایج پہ 2 لوپس ہوتے ہیں جس میں ہم عمومن پیک آٹ بناتے ہیں وہاں سے ہم نے اس میں 3 ڈبل کروشے بنانا ہے 2 3 3 ڈبل کروشے ہو گیا اور اس کو ساتھ ہی ہم نے ڈبل کروشے کے ہی ساتھ ہی اسی کے ڈسٹنس پہ اٹیچ کر دینا ہے ڈسٹنس آپ نے کوشش کرنی ہے جو کہ ہم نے پہلے والے میں ڈسٹنس رکھا ہے ویسا ہی ڈسٹنس سیم آنگے لے کے چلنا ہے اسی سے ہمارے ڈیزائن کی خوبصورتی ہوتی ہے جیسے ہی آپ کا ڈسٹنس آپ نوٹ کریں بگڑ جائے گا یا پھر سیم نہیں ہوگا آگے پیچھے ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کا ڈیزائن بھی بے شک آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہو اور بڑی محنت کی ہو لیکن وہ اس کی وجہ سے ڈسٹنس کی وجہ سے آپ کا ڈیزائن تھوڑا عجیب لگے گا اور اچھا بھی نہیں لگے گا اور آپ کی محنت بھی خراب ہو جائے گی 5 ٹائم ڈبل کروشے بنایا اور پھر سیمی 3 چین پلس 3 ڈبل کروشے بناوں گی اس کے ایج پہ اور پھر اس کو اٹیج کریں گی اسی طرح ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے یہ ہماری پیٹل بنتی جائے گی سینٹر میں اور اسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے میں اپنی لینڈ کمپلیٹ کروں گی اور لینڈ کمپلیٹ کر کے میں آپ کو شو کرتی ہوں اتنی کہ میرے بازو پہ میں نے ڈیزائن بنایا ہے اپنا تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت پیارا بنتا ہے نیٹ ہے ڈیزائن اور یہ ڈیزائن ہی اس قسم کا ہے کہ اس میں نیٹ نیس آتی ہے آپ اسی ڈیزائن کو کورٹن تھریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے یا جیسے آپ کو اچھا لگے یا پھر جیسے آپ ہینڈل کر پائیں کیونکہ عمومن بیگنرز جو ہوتی ہیں میری بہنیں وہ سلکی تھریڈ کو ایزی لی کیری نہیں کر پاتی مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم کورٹن تھریڈ لے لیں اور اس کے ساتھ اپنا ڈیزائن کو بنا کر ٹرائے کر کے دیکھیں اور پھر اسی ڈیزائن کو ہم اگر سلکی تھریڈ سے بنائیں گے تو وہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی آئی ہو پارکر ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی میں نئے ڈیزائن کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ